بینا دیکھیں گے ہم بھی مدین یا اپنے انڈیا کے اندر ہی شہاب صاحب جمعے کی نماز کو ادا کریں گے اگر آپ یہاں پر ادا کریں گے پاکستان کے اندر تو پنجاب کے کونسی جگہ پر جمعے کی نماز کو ادا کریں گے آخر پاکستان کے اندر کریں گے تو کونسی جگہ پر کونسے گاؤں میں کریں گے اور میں اس میں آپ کو بتانے والا ہوں جب شہاب صاحب پاکستان کے اندر انٹرو جائیں گے یعنی واگا بورڈر سے آگے کی طرف چلیں گے تو پاکستان کے اندر سب سے پہلے گاؤں کون سا آئے گا اور آگے کی طرف جب چلتے رہیں گے ایران بورڈر کی طرف تو کون کون سے گاؤں سے شہاب بھائی گزرنے والے ہیں انشاءاللہ پوری لوکیشن پورا بائیو ڈیٹ آپ کو اسی ویڈیو کے اندر دینے والے ہوں اور تو اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ چینل پر نیا ہو تو شہاب بھائی کی ہر نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں دوہزار تیس تک کی نیو اپ ڈیٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹفیکیشن کو ضرور اون کر لینا تو میرے دوستو میں آپ کو بتا دوں جب اپنے شہاب ثابت رکے ہوئے تھے پنجاب راجہ کے ترن ترن جلے کے اندر ایک ریاض الاسلام مسجد ہے اور وہاں پر ایک مدرشہ بھی ہے تو اس مدرشہ اور مسجد کے جیشت سامنے ایک وہ ہے مقان ہے قریب دو تین مقان اچھا بڑا مقان ہے اسی مقان کے اندر شہاب صاحب ٹھیڑے ہوئے ہیں تو دوستو جب شہاب صاحب وہاں پر ٹھیڑے ہوئے تھے تو کافی لوگ وہاں پر شہاب صاحب سے ملنے کے لئے آئے تو شہاب بھائی جب وہاں پر مدرشہ کے اندر یعنی مدرشہ کے باہر آئے اور سبھی لوگوں سے دعا سلام کی سبھی لوگوں سے شہاب بھائی مخاطب ہوئے تو شہاب صاحب نے ان لوگوں سے کہا اگر میری طرف سے کسی بھائی کو بھی کوئی بھی کس طرح کی پریشانی یا تقلیف ہوئی ہو راستے میں یعنی کسی کو بھی دل دکھا ہو ظاہر سی بات ہے کہ جب شہاب صاحب چلتے ہیں تو کافی سارے لوگوں کا کافیلہ شہاب بھائی کے پاس میں ہوتا ہے اور پیچھے ہوتا ہے اور شہاب صاحب سے کافی سارے لوگ دعا سلام کرنے کے لیے ہی آتے ہیں تو دوستو شہاب اتنی بھیڑ ہونے کے قارنے سے شہاب صاحب کسی سے سلام دعا سلام نہیں کر پائے تو اس کے لیے شہاب بھائی نے بولا کہ اگر میری طرف سے میری وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو کسی کو کسی بھی طریقی تقلیف آئی ہو تو مجھے معاف کریں اور دوستو آج جمعہ کا دن ہے انشاءاللہ سبھی بھائی جمعہ کی نماز کو ضرور پڑھیں گے مجھے امید ہے اور جمعہ کی نماز پڑھ کر سبھی بھائی اللہ تعالی سے شہاب بھائی کے آسانی کے سفر کے لیے یعنی سفر آسان ہو تو اللہ تعالی سے سبھی لوگ دعا کریں اور دوستو سبھی نماز کی پابندی کریں تو دوستو بات کرنے والی کہ آخر شہاب صاحب کونسی جگہ پر جمعہ کی نماز عدا کریں گے تو دوستو ابھی میں آپ کو لوکیشن بتا دوں ابھی اپنے شہاب صاحب روکے ہوئے ہیں پنجاب راجیہ ہے اور ترن ترن ڈشٹک یعنی ترن ترن جلا ہے جو کہ امرت سر سے قریب 10 سے 15 کلومیٹر 10 سے 10 سے 12 کلومیٹر پہلے ہے یعنی امرت سر جو وہاں پر آتا ہے اور امرت سر سے 32 کلومیٹر آگے واغا بورڈر ہے تو امرت سر سے 32 اور 15 یعنی ابھی اپنے شہاب صاحب ہیں تقریباً 45 سے 46 کلومیٹر دور واغا بورڈر پر روکے ہوئے ہیں ترن ترن جلے کے اندر ایک مسجد اور مدرشاہ ہے ریاض الاسلام مسجد اسی مسجد کے سامنے ایک مکان ہے تو اس بھائی کی مکان پر شہاب صاحب روکے ہوئے ہیں اور جب کافی لوگوں سے ناس اللہ شہاب بھائی وہاں پر مخاطب ہوئے اور سبی سے اچھے سے دعا سلام کی کیونکہ کافی سارے لوگ دور دور سے شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ یہ آخری ٹائم ہے کیونکہ یہ شہاب بھائی پاکستان کے اندر بہت ہی زلد انٹر ہولے والے ہیں اور دوستو بات کرتے ہیں کہ آخر جمعی کی نماز کو شہاب بھائی کونسی جگہ پر ادا کریں گے بات کرتے ہیں شہاب صاحب جمعی کی نماز کو پنجاب راجے کے ترن ترن جو جلہ ہے اسی مسجد مدرشے کے اندر جہاں سے تین دن سے شہاب صاحب روکے ہوئے ہیں ابھی وہی ہیں انشاءاللہ وہی پر جمعی کی نماز کو ادا کریں گے اور شہاب صاحب جمعی کی نماز کو ادا کر کے ہو سکتا ہے نکل سکتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے عیساء یا مغرب کے بعد شہاب صاحب اپنا سفر زاری کریں لیکن ابھی تک کوئی کنفرم اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ شہاب صاحب یہاں سے کب سفر شروع کریں گے اور ابھی ایک دو دن اور ہیں یعنی انڈیا کے اندر اور اس کے بعد میں شہاب بھائی پاکستان کے اندر انٹر ہوں گے اور دوستو جب پاکستان کے اندر انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو گاؤ آتا ہے جو کی ایک بڑا شہر ہے جس کا وہ شہر کا نام ہے لاہور تو لاہور کے اندر ایک سب سے پہلے گاؤ آئے گا واگا جس میں شہاب بھائی واگا بورڈر سے انٹر ہوں گے پاکستان کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے لاہور کا بڑا گاؤ واگا ہے اور واگا کے بعد ہے بی آر پی نہر تو بی آر پی نہر سے آگے دو گاؤں ہیں جس میں سے شہاب بھائی اپنا سفر زاری کریں گے تو ایک گاؤں کا نام ہے گاغا گاؤں اور ایک گاؤں کا نام ہے برہا ماناباد تو دوستو یہ دو گاؤں سائیڈ میں پڑتے ہیں گاؤں گاؤں ادھر کی سائیڈ پڑتا ہے برہا ماناباد ادھر کی سائیڈ پڑتا ہے تو دیکھتے ہیں شہاب بھائی وہاں پر کون سے گاؤں سے گزرنے والے ہیں اور دوستو جب شہاب صاحب انشاءاللہ انٹر ہو جائیں گے پاکستان کے اندر دو ہزار دو ہزار تیس تک کی ہم آپ کو لائی اپ ڈیٹ کرنٹ لوکیشن اسی چینل پر شہاب بھائی کی دیتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور شہاب بھائی کی آج کی لوکیشن یہی ہے کہ شہاب بھائی جمعی کی نماز کو انشاءاللہ پاکستان کے ٹرہن ترہن جلی کے اندر چاہاں پر تین دن سے بھوپے ہوئے ہیں اب بھی بھی وہاں ہے اور ماہی پر جمعی کی نماز کو انشاءاللہ آدھا کریں گے تو دوستو آج انشاءاللہ سبی لوگ جمعی کی نماز پڑھیں اور جمعی کی نماز کے اندر شہاب بھائی کے سفر کے لیے آسانی کے لیے دعا کریں ملتے ہیں آپ بھائی کی نیو اپنیٹ کے ساتھ تب تک لے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ